آخری وقت تک تمام کیلکولیشنز کرنے کے بعد کانگریس نے امیٹی اور رائے باریلی کا سسپینس آج ختم کر دیا راہول گاندھی اپنی تریڈیشنل سیٹ امیٹی سے الیکشن نہیں لڑیں گے پارٹی نے انہیں رائے باریلی سے اتارا جہاں سے سونیا گاندھی الیکشن لڑتی رہی ہیں رائے باریلی میں آج راہول گاندھی، سونیا گاندھی، پریانکہ گاندھی، ملکہ آجن کھڑگے، گہلوت، کیسی، ویرون گوپال کی موڈورگی میں نومینیشن داخل بھی کر دیا گیا 2019 میں امیٹی سیٹ پرس نیتی رانی نے راہول گاندھی کو قریب 55,000 ووٹوں سے ہرایا تھا جبکہ رائے باریلی سیٹ پر سونیا گاندھی قریب 1,5 لاکھ ووٹوں سے جیت گئی تھی جبکہ امیٹی سے گاندھی پریبار کے قریب ایکی شوڑ لال شرما کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس سب کے بیچ پریانکہ گاندھی کو ایک بار پھر سیو مایوسی ہاتھ لگی حالکہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ پریانکہ نے خود الیکشن لڑنے کی بجائے امیدواروں کے لیے تشہیر کرنا زیادہ ضروری سمجھا کانگریس لیڈر رائے باریلی کے فیصلے پر کہہ رہے ہیں کہ شترنج کی کچھ چالے باقی ہیں تھوڑا انتظار کیجئے تو پی ام اوڈی راہل پر حملہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ ڈرو مت بھاگو مت سوال یہ بھی اٹھا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ راہل گاندھی نے امیٹی کی بجائے رائے باریلی سیٹ کو چنا کانگریس آمی اس پیسلے کو ماسٹر سٹروک کیوں کہہ رہے ہیں اور کانگریس نے رائے باریلی سے راہل گاندھی اور امیٹی سے کشوری لال شرما پر دعوی کیوں لگایا کیا اسٹراتیجی سے برقرار رہنے والی ہے رائے باریلی کی بشتینی سیٹ اور واپس آئے گیا امیٹی کی سیٹ فیروز گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی تک کیا ہے رائے باریلی سیٹ کی تاریخ آج کی بڑی بحث بات اسی پر کریں گے تو کچھ ہی دیر میں رخ کریں گے حسین اختر کا جو گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں جن سے جانکاری حاصل کریں گے کہ محول کیا ہے کیونکہ کارکنان چاہتے تھے کہ امیٹی اور رائے باریلی دونوں جھگہ سے گاندھی پریوار کا ہی کوئی امیدوار ہو اب رائے باریلی میں تو راہل گاندھی میدان میں ہے لیکن امیٹی کا جو یہ فیصلہ ہے کیا کانگریس کارکنان کو پبول ہوگا یا اسی طرح سے کانگریس کارکنان محنت کرتے نظر آئیں گے جس طرح سے اگر راہل گاندھی امیٹی پہنچتے تو وہ محنت کی جاتی کیونکہ بہت امیدیں کانگریس کارکنان کو امیٹی کے اندر تھی کہا جا رہا تھا کہ انٹرنل سروے کرا گیا ہے کانگریس مضبوط ہے اور اسی وجہ سے راہل گاندھی اپنی سیٹ پر لوٹ سکتے ہیں لیکن پارٹی نے یہ بڑا اُلٹ پھیر کیا ہے راہل گاندھی رائے باریلی اس میدان میں آئے ہیں اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کس طرح پارٹی اپنی روایتی سیٹوں کو بچاتی ہے رائے باریلی میں جیت کس طرح حاصل کی جاتی ہے کتنا بڑا چیلنج کانگریس کی سامنے ہوگا اور امیٹی میں جو راہل گاندھی نے اپنے نہیں اترنے کا امیٹی کا جو فیصلہ تھا اسے لے کر یہ مسلسل سوال اٹھائے جا رہا ہے بی جی پی کی اور سے کہ آخر راہل گاندھی کیا ڈر کی وجہ سے امیٹی نہیں پہنچے